بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسٹریم ویلیوز کس طرح سے نکالی جاتی ہیں ٹھیک ہے ریلیٹیو ایکسٹریم آز ہم نے نکالے تھے اور ہم نے ریلیٹیو میکسما اور ریلیٹیو مینما رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس لیکچر میں کمر کرتے ہیں کہ ہم نے وہ میتھڈ دیکھا تھا کہ ہم اس سے پہلے ایک ویلیو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو ایکس ایکل ٹو ون کو چک کرتے ہیں ایکس ایکل ٹو ون کو صحیح ہے تو اس کے لیے میں پہلے ایف ایکس ایکل ٹو کیا ہو ون مائنس ایپسلون ایپسلون جو ہے وہ کوئی سی بھی ایک سمال پوزیٹیو نمبر ہے ٹھیک ہے تو ایکس اگر ون مائنس ایپسلون مطلب کا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہاں پر ون ہے تو اس سے پہلے یہاں پر یہ پوائنٹ بنتا ہے ون مائنس ایپسلون ٹھیک ہے ایکس جو ہے وہ کیا ہے ون مائنس ایپسلون ہو تو کیا ہوگا تو ہم اپنے ڈیریویٹیو میں پوٹ کر کے دیکھتے ہیں ڈیریویٹیو ہمارے پاس کیا آیا تھا ایکس مائنس ون تھری انٹو ایکس مائنس ون ایکس مائنس ون انٹو ایکس مائنس تھری یہ ہمارے پاس ڈیریویٹیو تھا ٹھیک ہے اس میں پوٹ کر دیتے ہیں ایکس کی ویلیو ایکس جو ہے ایکس پرائم آف ون مائنس ایپسلون ہو کیا بنے گا تھری انٹو ون مائنس ایپسلون مائنس ون انٹو ون مائنس ایپسلون مائنس تھری ٹھیک ہے تو یہ چیک کرتے ہیں کیا بنتا ہے تھری انٹو ون مائنس ایپسلون یہ ون اس سے کنسل آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پوزٹیو ون ہے یہ نگڑی ون ہے تو یہ بنے گا مائنس ایپسلون انٹو ون مائنس ایپسلون مائنس تھری ون مائنس تھری مائنس ٹو مائنس ٹو مائنس ایپسلون تو ان کو آپس میں ملٹی پلائے کریں تو کیا بنے گا تھری انٹو مائنس ٹو ایپسلون پلس ایپسلون سکیر اور اس میں سے ہم کامل لے لیتے ہیں ایپسلون کو پھر سے تھری ایپسلون انٹو ایپسلون مائنس ٹو اچھا یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک تو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ مائنس ایپسلون یہ پلس ٹو ایپسلون بن جائے گا ایپسلون پلس ٹو اب اس ٹرم سے ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ یہ پوزیٹیو نمبر ہے کس طرح سے کیونکہ اس میں سے کچھ سبٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے ایپسلون بھی پوزیٹیو نمبر ہم نے پہلے سے کنسلر کیا تھا کہ ایپسلون ایز سمال پوزیٹیو نمبر ٹھیک ہے ایپسلون بھی پوزیٹیو ہے تو باقی ٹرم بھی پوزیٹیو ہیں تو ان کا ریزلٹ پوزیٹیو آئے گا مطلب کہ greater than zero آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوائن منس ایپسلون ہم نے لیا پوائنٹ ٹھیک ہے گراف سے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ جو پوائنٹ تھا one منس ایپسلون پر فنکشن کی کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ کیا ہے پوزیٹیو آرہا مطلب انکریز کر رہے ٹھیک ہے ڈیریویٹیو جو ہے وہ پوزیٹیو آرہا مطلب کیا ہے کہ سلوپ انکریز کر رہی ہے ٹھیک ہے سلوپ اچھا اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کے اوپر کے one پلس ایپسلون پر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو one پلس مطلب کے اس جو ہے ویلیو کے بعد پر کیا سلوپ ہوگی x is equal to ہم کہ لیتے if if x equal ہو one پلس ایپسلون کے یہاں پر بھی ایپسلون ہو ہی ہے ٹھیک ہے کوئی small positive number ہے تو پھر ہم کیا بنے گا f prime of one plus ایپسلون one plus ایپسلون کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہم نے value لی ہوئی ہے ٹھیک ہے extreme value اس کے بعد ٹھیک ہے اور اس کا derivative لیں تو کیا بنے گا f one plus ایپسلون مطلب کہ اس point پہ اس کا اس کی slope ٹھیک مطلب کہ اس کی slope تو ہم check کرتے ہیں کہ اس کی value کیا آتی ہے f prime of one plus epsilon is equal to three into one plus epsilon minus one into one minus epsilon one plus epsilon minus three ٹھیک ہے میں ڈیریویٹی میں put کر دیا x کی جگہ one plus epsilon تو کیا بنے گا f prime of one plus epsilon کی value کی آتی ہے three into یہ one cancel out ہو گیا تو یہاں پر epsilon into two plus epsilon minus two plus epsilon ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ three into epsilon into epsilon minus two اچھا اب epsilon ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک positive value لیکن چھوٹی value ہے ٹھیک ہے small value ہے تو small value میں سے two کو minus کریں تو کیا result آئے گا negative آئے گا باقی ٹرمز ملٹیپلی آ رہی ہیں تو result اس کا کیا آئے گا overall result کیا آئے گا negative آئے گا مطلب کہ less than zero آئے گا تو یہاں سے f prime of one plus epsilon کا مطلب کیا ہوا is less than zero آیا ہے result اس کا ٹھیک ہے is less than zero تو اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ slope is decreasing slope is decreasing اچھا slope پہلے جو ہے one minus epsilon پہ increase کر رہی تھی one plus epsilon پہ decrease کر رہی ہے تو یہ condition اپنے کام پہ پڑی تھی دیکھی تھی کہ one minus epsilon پہ increase اور one plus epsilon پہ decrease کری ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے relative maxima ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ at one is extreme value جو آئی تھی ہمارے پاس one وہاں پہ relative maxima ہے ٹھیک ہے at x is equal to one relative maxima لائے کر رہے ٹھیک ہے relative maxima اور اس maxima کی value کیا ہے وہ x کی value اس میں put کر دیکھ لیتے ہیں function میں ٹھیک ہے function ہمارے بس کیا تھا f of x is equal to 3x transcription p x x x minus x 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 f of 1 find کر لیتے ہیں add x is equal to 1 کیا value ہے function کی 1 کا cube minus 12 into 1 plus 9 تو یہ بن جاتا ہے 1 minus 12 plus 9 function جو تھا وہ ہمارے پاس تھا x cube minus 6x square plus 9x وہ میں نے derivative لکھ دیا تھا پہلے ٹھیک ہے اس میں ہم 1 put کر کے دیکھتے ہیں 1 کا cube آجائے گا minus 6 into 1 کا square plus 9 into 1 تو یہ بنے گا 1 minus 6 plus 9 تو is equal to آجاتا ہے 4 ٹھیک ہے relative maxima کی value 4 ہے اور اور کہاں پر لائے کر رہا ہے at x is equal to 1 ٹھیک ہے ایک تو کیا ہے relative maxima ہے at x is equal to 1 ٹھیک ہے اور relative maxima کی value کیا ہے وہ 4 ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اب relative minima find کرتے ہیں relative minima بلکہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری value ہمارے پاس آئی تھی x is equal to 3 اس پہ relative maxima ہے یا relative minima ہے صحیح ہے تو at x is equal to 3 ہم دیکھتے ہیں x is equal to 3 کے لیے چیک کرتے ہیں اب تو یہاں پر جس طرح سے ہم نے پچھلے کو ہم نے solve کیا کہ 3 اب 1 minus epsilon لیا تھا یہاں پر x is equal to ہم کیا لیں گے if x is equal to 3 minus epsilon تو اس کے لیے ہم derivative چیک کریں گے f prime of 3 minus epsilon کیا بنے گا f prime of 3 minus epsilon is equal to 3 minus epsilon میں derivative میں put کر رہا ہوں ٹھیک ہے 3 minus epsilon minus 1 into 3 minus epsilon minus 3 تو یہ result بنتا ہے minus epsilon into 2 minus epsilon ٹھیک ہے تو اس کو solve کر کے آپ دیکھیں تو یہ result بنتا ہے جو کہ negative ہے کیونکہ minus sign جو ہے 2 minus epsilon minus کرو تو وہ positive چلو آئے گا لیکن minus epsilon سے multiply کریں بے شک وہ اندر positive term ہے تو اس کے ساتھ negative sign آرہا ہے ٹھیک ہے تو negative سے multiply کریں تو تو negative term آئے گی مطلب کہ less than zero ہے تو f prime of 3 minus epsilon جو ہے وہ less than zero ہے مطلب کہ derivative less than zero کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ slope decrease کر رہی ہے slope is decreasing اسی طرح سے اب 3 plus epsilon کے لئے چیک کرتے ہیں if x is equal to 3 plus epsilon تو derivative میں put کر دیتے ہیں f prime of 3 plus epsilon is equal to 3 plus epsilon minus 1 into 3 minus epsilon minus 3 تو اس کو simplify کر لیں تو result کے آتا ہے 2 plus epsilon into epsilon ٹھیک ہے تو جو کہ ایک positive number اس کا result بنتا ہے کیونکہ epsilon بھی positive ہے 2 بھی positive ہے یہ سب آپس میڈ ہو رہے ہیں اور ملٹیپل ہوں گے تو result greater than دیروائے گا positive آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ 3 plus epsilon is greater than zero مطلب کہ positive ہے اس کا positive کا مطلب کیا ہے کہ slope is increasing پہ 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 پہلے پہلے کرنا اور پھر بعد میں increase کرنا اس point پہ relative minima ہونے کی نشانی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا یہاں پر رول لکھا تھا کہ جب پہلے minus subtract کرنے سے epsilon subtract کرنے سے slope decrease کر رہی ہو اور plus کرنے سے slope increase کر رہی ہو تو relative minima وہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو relative minima ہے یہاں پر at x equal to 3 at x is equal to 3 relative minima یہ دونوں چیزیں تو ہمیں پتا چل گئی کہ relative minima ہے at x equal to 3 اور at x is equal to 3 relative extrema ہے جو relative minima ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس relative minima کی value ہے تو f of 3 find at x is equal to 3 relative minima ہے تو x is equal to 3 پہ function کی value find کر لیتے f of 3 f of 3 is equal to 3 کا cube minus 6 into 3 کا square plus 9 into 3 تو یہاں سے ہمارے پاس value کے بنے گی 27 minus 54 plus 27 جو کہ equal آجاتی ہے zero کے ٹھیک ہے تو relative minima کی value zero ہے اور x equal to 3 پہ لائے کر رہے ٹھیک ہے relative x vima بھی ہے relative minima بھی ہے اور یہاں پر ہم پہلے دیکھ چکے تھے کہ at x equal to 1 جو ہے relative maxima لائے کر رہے اور اس کی value 4 ہے تو یہاں پر ہم نے relative minima اور relative maxima دیکھ اگر یہ جو ہے at x جو ہم چیک کرتے ہیں epsilon minus کر کے اور پھر plus کر کے slope دیکھتے ہیں کہ increase کر رہی ہے decrease کر رہی ہے اگر minus کرنے پہ بھی decrease کر رہی ہو اور plus کرنے پہ بھی epsilon کو پلس کرنے پہ بھی decrease کری ہو تو اس کا مطلب ہے وہاں پر relative minima یا relative maxima نہیں لائے کرتا ٹھیک ہے تو آپ یا پھر increase کری ہو دونوں سائٹس پہ تو پھر بھی relative minima یا extrema جو لائے نہیں کر رہا ہوگا صحیح ہے اس point پہ یہ تو ہو گیا first method اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں relative minima چیک کر سکتے ہیں second method اس کو ہم second derivative method بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم second derivative find کرتے ہیں پھر اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ وہاں relative minima ہے یا maxima ہے ٹھیک ہے تو f prime تو ہم find کر چکے تھے f prime of x جو ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا 3 into بلکہ 3x square minus 12x plus 9 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم second derivative اگر اس function کا لے f prime of x is equal to second derivative ہمارے بس آئے گا 3 into 2 ہو جائے گا تو یہ بنجے گا 6 6 into x minus 2 بنجے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس second derivative آج گا اس function کا اس کے بعد ہم check کر سکتے ہیں کہ extreme values ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کس کس پہ x equal to 1 اور 3 پہ ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ relative maxima اور relative minima ہے first method میں تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1 پہ relative maxima ہے اور 3 پہ relative minima لیکن ہم second method دیکھتے ہیں کہ اور طرح سے چیک کر سکتے ہیں کس پہ relative minima ہے اور کس پہ relative maxima ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم second derivative find کیا اس کے بعد ہم f value آئی ہے جو کہ less than zero ہے اگر double prime کی value ٹھیک ہے second derivative کی value اس extreme point پہ less than zero یا negative ہو جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے وہاں پر relative maxima ہے relative maxima ہے ٹھیک ہے اور اور اب ہم 3 پہ چیک کرتے f double prime of 3 is equal to 6 into 3 minus 2 is equal to 6 جو کہ greater than zero ہے یا positive ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہاں پر at x equal to 3 at x is equal to 3 relative minima ہے مطلب کہ double prime سے second derivative سے ہم یہ check کرتے ہیں second derivative method میں چیزیں شامل ہیں second derivative method second method ہم پڑھ ریالٹیو maxima اور relative minima check کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو let's suppose c جو ہے وہ کہ extreme value ہے ٹھیک ہے extrema ہے تو ہم اس پہ check کریں گے تو اگر f double prime of function at c less than 0 ہو تو کیا ہوگا اور greater than 0 ہو تو کیا ہوگا اگر less than 0 ہو تو relative maxima ہوگا اور اگر greater than 0 ہو ٹھیک ہے double derivative جو ہے at point c مطلب c جو ہے وہ کوئی extreme value جس طرح سے 1 اور 3 آئی تھی اس example میں تو اس پہ ہم check کر رہے تھے تو اگر وہ positive آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا relative minima اس طرح سے بھی ہم check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان کی values دوسری طرح سے check کریں گے جس طرح f of n function کی value ہم نے find کی تھی تو یہ دو methods ہم نے دیکھے extreme values میں differentiate کرنے کے لیے کہ کون سا relative maxima ہے اور کون سا relative minima ہے تو یہاں پر ہمارا یہ lecture بھی ختم ہوتا ہے